رمضان کے اس مبارک مہینے میں میں سب سے پہلے آزمگل کی لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جس آزمگل کو آتم وادگل کہا جاتا تھا جہاں کے چار بچے محمد سیف محمد سرور سیفور رحمان سلمان جن کو بلاسٹ کیس میں جیپور کے کیس میں پکلا گیا اور آٹھ ایف آئی آر تھے چودہ سالوں سے اندر جب نچری آدارہ سیشن کورٹ نے فیصلہ کیا تھا ان کو پھانسی کے سزا سنایا اور چاروں طرح میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف واویلا مچنے لگا کہ یہ جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے خلاف یہ جو آتنگوات کی رٹنا کرتے ہیں بل بلاز کرتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے آج کہ آج بھی انصاف زندہ ہے اس ملک کے اندر کہیں نہیں کہیں ہائی کورٹ کے جس سامنے جب فیصلہ دیا ان چاروں کو بے قصور چھوڑا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان پولیس والوں کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے جن پولیس والوں نے جھوٹی گوائیاں جھوٹے کاغذات بنا کر کے ان کی زندگی برباد کیا تھا ایسے بہت سارے کیسے اس ملک میں ہیں میں اس میں کسی پارٹی کا کوئی الزام نہیں لگانا چاہتا ہوں کسی پارٹی کی بلکمت رہی ہو چاہے کانگریس کے رہی ہو چاہے بی جے پی کے رہی ہو ان سب نے بے قصور مسلمانوں کو جیلوں کے سلافوں کے پیچھے بند کر کے ان کی زندگی دوبھر کر دیا جن کی کوئی غلطی نہیں ہے کہیں کسی نے غلطی سے کسی موبائل میں کوئی چیٹ کر لیا کسی سے بات کر لیا اس کے لیے ان کی زندگی دوبھر کر دی گئی ہیں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ جتنے بچے جیل میں ہیں ان کو ترند جو ہے ان کی انکواری ہونا چاہیے قصور پارٹ کو سزا دی جائے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن مذہب دیکھ کر کے کسی مذہب کو نشانہ بنا کر کے اس ملک میں ہندو بھائیوں کے بیٹ میں مسلمانوں کی طرف سے ایسے واقعات دکھا کر جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے نا اس سے ملک کمزور ہوگا ابھی بھی وقت ہے انصاف لائیے انصاف ہوگا تو لوگوں کے اندر ہمدردی ہوگی اور اس ملک کی ترقی ہوگی مجھے بہت خوشی ہے میں بہت بڑھائی دینا چاہتا ہوں مجھے صاحب کو جنہوں نے انصاف کی اور بچے چودہ سار کے بعد کم سکم وہ بے خصور ثابت ہوئے